عشرت اللہ حبتال رسول اللہ محمد رسول اللہ واقعہ المراض اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نسانیوں میں سے ایک نسانی ہے جو چسم جدن میں بظاہر رہنما ہوا لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا واقعہ میراز اعلان نبوت کے دسوے سال اور مدینہ حجرت سے ایک سال پہلے مکہ میں پیس آیا ماہ رجب کی ستائیسوی رات ہے اللہ تعالیٰ فرستوں سے ارساد فرماتا ہے اے فرستو آج کی رات میری تذبی بیان مت کرو میری حمد و تقریز کرنا بند کر دو آج کی رات عطا تو بندگی چھوڑ دو آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آرستہ کرو میری فرما برداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ لو اے جبرائیل میرا یہ پیغام مکائل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ایلادہ کر دے اسرافیل کو کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے اسرافیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے رزوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزک کو تالہ لگا دے کھلدے بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آرستہ پہ راستہ ہو جائے اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر سخت بستک کھڑی ہو جائے مصرک سے مغرب تک جس قدر قبرے ہیں ان سے عذاب ختم کیا جائے آج کی رات سبے میراز میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ چشم جدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے حکم ربی ہوا اے جبرائیل اپنے سات ستر ہجار فرستے لے جاؤ حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنسا کو میسر نہ ہوئی ہوگی میسر ہونا تو دور کی بات ہے ایسی سواری آج تک دیکھی تک نہ ہوگی اور دیکھنا تو دور کی بات ہے سوچی تک نہ ہوگی اس سواری کا نام ہے براک تصویر روحل بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براک پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا مہے رجب کی ستائیسی سب کس قدر پرکے افراد ہے مطلب بلکل ساپ ہے فضاؤں میں عجیب سی کیفیت تاری ہے رات آہستہ آہستہ کیفونی سات کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے چتارے پوری آب و تاپ کے ساتھ جل ملا رہے ہے پوری دنیا بچ سکون اور خاموسی کا عالم تاری ہے آدھی سب گزرنے کو ہے یقایق آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے انوار و تجلیات کے زلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے ذرمت میں جنتی براک لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تصریف لاتے ہیں جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہبِ خواب ہیں آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں حضرت جبرائیل امین ہاتھ بان کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں اگر آواز دیکھ کر جگایا تو بے عدبی ہو جائے گی فکر مند ہے کہ میراز کے دلے کو کیسے بیدار کیا جائے اس وقت حکم ربی ہوتا ہے یا جبرائیل تبلے قدمی آئے جبرائیل اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیری لبوں کے تھنڈک سے میری محبوب کی آنکھ کھل جائے تجھ کو میں نے اس ہی دین کے واسطے کافور سے پیدا کیا تھا حقوق سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہوتھ محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائناس سے مسک کر دیے یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین نے فقر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسا دیا حضرت جبرائیل امین کی ہوتوں کی تھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں اے جبرائیل کیسے آنا ہوا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر آذر ہوا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مستحق ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لیے جمین سے لے کر آسمانوں تک ساری بزرگاہوں پر مستق دیت کا حضوم ہاتھ باندے کھڑا ہے چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براغ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارساد فرماتے ہیں اس کا سینہ یاکود کے معنی چمک رہا تھا اس کی پیٹ پر بجلی کنجتی تھی لانگے ہیرن کی تھی سر اور اس کی گردن یاکود سے بنائی گئی تھی اس کی پیسانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا اس کے بازو پر یوکی طرح تھے چند لمحوں کے بعد وہ لمحہ بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براغ پر تصریف فرما ہو گئے حضرت جبرائیل امین نے رقات تھام لی حضرت مکائل نے لغام پکڑ لی حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا حضرت امام کاسفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میراج کی رات اسی ہزار فرستے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائی طرف اور اسی ہزار بائی طرف تھے فضا فرستوں کی درود سلام سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود سلام کی گنج میں سفر میراج کا آغاز فرماتے ہیں اس واقعے کو قرآن مزید میں اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمایا ہے اس کا ترجمہ ہے وہ جات ہر نسخ ہر کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے حصے میں اپنے محبوب اور مقرر بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک لے گئی جس کے گردینوں کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نسانیاں دکھائے سورة البنی اسرائیل کا یہ ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و سوقت سے ملائکہ کے ظلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مقا سے لا مقا تک نور ہی نور فیلا ہوا تھا سواری بھی نور تو سوار بھی نور باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور مہمان بھی نور تو مہمان بھی نور نوریوں کی نوری بارات فلک بوست پہاڑیوں بے آبویا ریگستانوں گھنے جنگلوں چکیل میدانوں سر صدو شادہ وادیوں پر کھتھر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بزہا میں پہنچی جہاں حضور کے بے سمار درکتے ہیں حضرت جبراہیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر دو رقات نفل ادا کیجئے یہ آپ کی حضرت گاہ مدینہ طیبہ ہے نفل کی یہ ادائیکے کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے راستے میں ایک سرک تیلہ آتا ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارساد فرماتے ہیں کہ میراج کی رات میں سرک تیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا چم و غفیر سلامی کے لیے موجود ہے اور تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تصریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنی اونگلی مار کر اس میں سراغ کر دیا اور براغ کو اس میں بان دیا آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اکسا میں داخل ہوتے ہیں سین حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا تھا ستارے نات پڑھ رہے تھے قدسی سلامی دے رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام ازان دے رہے تھے تمام انبیاء سف در سف کھڑے ہیں جب سفے بن چکی تو امام الانبیاء فقر دوجہہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمان تصریف لاتے ہیں تمام انبیاء آپ کی عبادت میں دو رقات نماز ادا کر کے اپنی نیاز مانی کا اعلان کرتے ہیں ملائکہ اور انبیاء اکرام سب کے سب سر تسلیم کھم کیے ہوئے کھڑے ہیں بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر رکھ پرور سما نہیں دیکھا وہاں سے پارے کی عظمت و رفعت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں درود و سلام کی فضاء ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مقلوق کے ذرمت میں آسمان کے طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ میراز شروع ہوتا ہے یہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اوپر لے جایا گیا براغ کی یہ رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی امتحا ہوتی ہے وہاں براغ کا پہلا قدم ہوتا ہے فوراں ہی پہلا آسمان آ گیا حضر جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹ کھٹایا دربان نے پوچھا کون ہے جواب دیا جبرائیل دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے دربان نے کہا مرحبا دروازے انہی کے لئے کھولے جائیں گے آسمان اول پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خسام دید کہا دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خسام دید کہا تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے چوتھے آسمان پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پانچوے آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتوے آسمان پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خسامدید کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی شیر کرائی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں کلم قدرت کے چلنے کی آواز آ رہی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرت المنتحہ پہنچے صدرہ وہ مقام ہے جہاں مقلوق کے علوم کی امتحا ہے فرستوں نے عظم طلب کیا کہ اے اللہ تیرے محبوب تصریف لا رہے ہیں ان کے دیدار کی ہمیں عزازت عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ نے حکوم دیا کہ تمام فرستیں صدرت المنتحہ پر جمع ہو جائے اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو جب زیارت کر لے چنانچہ ملائکہ صدرت المنتحہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے صدرت المنتحہ کو ڈھاک لیا اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار تزلیات میرے پرو کو زلا کر راکھ کر دے گی یہ میرے مقام کی امتحا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفت اور عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں صحباز سترک کے بازو تھک جاتے ہیں روح الامین کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز رکھ ہوتی ہے اس موقع پر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارساد فرماتے ہیں اے زبرائیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ حضرت زبرائیل علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پلسیرات پر آپ کی امت کے لیے بازو فیلا سکو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک گلام آسانی کے ساتھ پلسیرات سے گزر سکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا نوار و تزلیات کے مناظر تیہ کرتے گئے مواحب الدنیا میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کے قریب پہنچے تو آگے حضابات ہی حضابت تھے تمام پردے ہٹا دیئے گئے اس واقعے کو قرآن مجید اس طرح بیان فرماتا ہے کہ اس کا ترزمہ ہے پھر اس جلوائے معصم میں اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبے میراز عالم مقا کے سب سے اوچھے کنارے پر تھے یعنی عالم کھل کے امتحا پر تھے پھر وہ مبارک گھڑی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمِ الہی میں پہنچے اور اپنی سر کی آنکھوں سے این عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی قرآنِ مزید محبوب اور محب کی اس ملاقات کا منظر ان دلکست انداز میں یوں بیان کرتا ہے اس کا ترجمہ ہے پھر وہ رب العزت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا پھر اور زیادہ قریب ہو گیا فیضلوہ حق اور حبیبِ مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دو کمانوں کی مقدس فاستہ رہے گیا یا اس سے بھی کم اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نسانیاں موجود ہیں یہ ساری کائنات جو کہ کہکانہِ قدرت ہیں اور اس کہکانہِ قدرت کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نسانیاں دکھانے کے لئے بلوایا اس میں کتنا وقت لگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ جو ہر شئے پہ قدرت رکھنے والا ہے اس رب کائنات نے اس کہکانہِ عالم کو ایک دم بند کر دیا سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مترت پایا باقی تمام کائنات کو ٹھیرا دیا چاند اپنی جگہ ٹھیر گیا سورج اپنی جگہ روک گیا حرار اور تھنڈک اپنی جگہ روک گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشتر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی حضور مبارک کی زنزیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں روک گئی جو سویا تھا وہ سوتا رہ گیا جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا حرض یہ ہے کہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات و رات ایک سویل سفر کر کے زمین پر تصریف لائے تو کہکانہِ عالم اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر چلنے لگا موسیقی